آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں حالیہ دہشتگردی کے تناظر میں پاکستان کا سخت رد عمل افغان سپریم لیڈر شیخ حیبت اللہ خونزادہ نے افغانستان سے باہر جہاد پر سخت احکامات جاری کیے ہیں کہا کوئی بھی افغان شہری عسکریت پسندی کے لیے افغانستان کی سرحد پار نہیں کرے گا جو لوگ عسکریت پسندی کے لیے پاکستان گئے اور مارے گئے وہ شہید نہیں کہلائیں گے موت کو ناپاک قرار دیا جائے گا احکامات کے خلاف ورزی کرنے والوں کو افغانستان کی عبوری حکومت کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا افغان وزیر الدفاع ملہ یعقوب نے مجاہدین کو افغانستان کی تعمیر نو میں تاون کا مشورہ دی دیا شدگردی کے تناظر میں پاکستان کا سخت رد عمل افغان سپریم لیڈر شیخ حیبت اللہ خونزادہ نے افغانستان سے باہر جہاد پر سخت احکامات جاری کر دیئے کہا کوئی بھی افغان شہری عزقریت پسندی کے لیے افغانستان کی سرحت پار نہیں کرے گا جو لوگ عزقریت پسندی کے لیے پاکستان گئے اور مارے گئے وہ شہید نہیں کہلائیں گے اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں برگیڈیر ریٹائر حارس نواز سے بہت شکریہ برگیڈیر صاحب آپ کے وقت کا نئی ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اور ان کے سارے جو گروہ ہیں وہ بھی اب یک زبان نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے پاکستان کے اندر دراندازی کی جا رہی تھی افغانستان کے اندر اندر سے کچھ اس حصے ایسے تھے جہاں پر ان کے کنٹرول میں نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اب انہوں نے ری ٹریٹ کیا ہے اور پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو افغانستان کی سرحت کر کے پاکستان جائے گا وہ جہاد نہیں کر رہا یہ بلکل یہ بہت عشی بات ہے خونزازہ نے بات کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی بھی افغانی جو پاکستان جائے گا وہ اس کو ہم بنگاہ سے صبر کریں گے یہ شہید نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم پہلاں اس کے جنازے میں شرکت کوئی افغانی نہیں کرے گا ایک جاتے بلکی بات کی جائے گا کہ ساتھ ہی ساتھ اب انہوں نے جاکوب جو ان کے تکینٹ منس نے بھو گریٹ کیا انہوں نے انہوں نے جا کے سب خاص طور پر کہا کہ کوئی بھی افغان شہری ملک سے باہر جاتا ہے اور وہ لڑائی کرتا ہے تو وہ ایک جنگ ہوگی بچیش کا کوئی جہاد سے تعلق نہیں ہوگا اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کیا کہ اگر آپ لوگوں نے بجہاد کرنا ہے تو ملک کی سلامتی کے لیے ملک کے اندر ویلپلٹ کی افغانی شہری اگر ملک سے باہر جاک لڑائی کرتا ہے تو وہ ہمارا سے تعلق نہیں ہے اور خلاف ہم کروائی بھی کریں گے اور نہیں ہونے جائے میرے خل میں اس کے ساتھ میں یہ بھی ایک پیٹ کرتا ہوں کہ وہاں ملک آخوندویر ساپ کو یہ بھی چاہیے تک وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد توری میری حکومت اوارا حکومت دکین کرے گی کہ اب ہماری سر دنیا گی ہے چوہی بھی وہ اس میں ہو جو یہاں پر ہے وہ اس کو استعمالی کرے گا کسی ملک کے سلام دیکھ سر دیکھنڈر اچھا بریگیڈر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو احکامات جاری کیے گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کتنی بہتری متوقع ہے پھر وہ ایران بھی کہے وہاں جاکے پھر انہوں نے بات کی اور اب یہ ریسپانڈ بہت پاکتے گا لیکن کو فاضح کرنی بھی بات ہی ہے کہ نوٹرنی افوان نیشنلی افوان فرزمین دیکھ کوئی جو رہتا ہو اس کو کسی حالت میں ہمارے وقت میں آکھے دیسی دیسی سے حاکتا کری اچھا بریگیڈر صاحب جس طرح سے پہلے بھی تواتر کے ساتھ بیانات آتے رہے ہیں افغان لیڈرشپ کے جانب سے لیکن اس بار تو ایک اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ بقاعدہ فتوہ جاری کیا گیا ہے اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو جائے گا اس کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جائے گی یعنی سوشل بائیکارٹ کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس سے پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا جو اسکریت پسند دیگر گروپ ہیں ان کو پاک افغان بارڈر سے ری لوکیٹ کر کے دوسرے علاقوں کی طرف بھیج دیا جائے گا تاکہ سرحد پر جو شورش رہتی ہے وہ کم ہو جائے اور بالاخر ختم ہو جائے دیکھیں یہ سٹیٹپنٹ بہت پوزیٹیو ہے پھر اس کے بعد ملہا اونگ جاکوب کی یہ ڈیفینس پنسٹر ان کی بھی سٹیٹ پوزیٹیو ہے جو انہوں نے کہا کہ بجائے اس سے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے لڑائی کریں آپ اپنے ملک کی صلاح برحوت کریں آپ ملک کی ترقی کریں تحمیر نو میں اشار لیں یہ بہت عام بات ہے پھر یہ ریلائزیشن کہ ان کو ریلائز ہو گیا کہ یہ غلط بات ہے اور پاکستان آدمی بہت سیرس ہے پاکستان کی حفومت کوہ سے سویچ ہے اور اینڈرک لیش زیادہ بھی سخت اکسام محطت ہے جس کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ انہوں نے بات کیے بچ سٹیٹپنٹ یہ آنے چاہیے کہ آئینا ہمیں انسور کریں گے ہماری سرزمین کسی ملک کے ساتھ دیکھتے دینے بہت شکریہ برگیڈیر حارس نواز آپ نے وقت دیا اس وقت میں جوائن کیا ہے سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی نے بہت شکریہ محمد علی آپ کے وقت کا یہ ڈیویلپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں اور پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات پی در پی ہو رہے تھے اور اس کی انوالمنٹ افغانستان سے نظر آ رہے تھی پاکستان اس چیز کو بار بار ریز بھی کر چکا تھا افغان لیڈرشپ سے کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیویلپمنٹ کو جی میں اس کو ایک خوشائند ڈیویلپمنٹ سمجھتا ہوں کیونکہ اس کی نظریاتی سپارتی اور سیاستی اہمیت کافی ہے وہ اس وجہ سے کیسے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو افغان طالبان کی جو نظریاتی اور مرکزی قیادت ہے وہ ان اناثر اور افراد سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے جو کہ پاکستان کے خلاف سرگریوں میں ملوث ہیں اور نہ صرف بھی کر رہی ہے اور ایسے افراد کے وہ جنازے کو بھی میں بھی شرکت مناسب نہیں سمجھتے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شہادت کا رتبہ بھی وہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ ان سے توقع یہ کرتے ہیں کہ اب غیر ملکی اقواج کے انطلاع کے بعد افغانستان میں جہاد کا سلطلہ مکمل ہو چکا ہے اب اصل کام جو ہے وہ افغانستان کی خلاف بہبود اور تعمیر نو ہے بجائے یہ کہ ہمسائے ممالک خصوصا پاکستان کے خلاف سرزمین اور افراد اس میں حملوں میں ملوث ہوں دوسرا پہلو جو ہے اس کا سیاسی ہے جو بہت اہم ہے دیکھیں اس میں انہوں نے جو فتوہ دیا ہے وہ صرف افغان طالبان کی اوپر اپلائے نہیں ہوتا بلکہ تمام افغان شہریوں پر اپلائے ہوتا ہے کیونکہ ان کی حکومت ہے تو کوئی شخص یا فرض یا شہری بھی اگر پاکستان کے خلاف کسی حرکت میں کسی سرگرمی میں ملوث ہے تو اس کا بھی وہ سیاسی اعتبار سے اس ایکشن کو وہ اون نہیں کرتے ہیں تیسرا ایسپیکٹ اوبیسلی ڈبلومیٹکلی بہت سگنفیکنٹ ہے کیونکہ حال ہی میں پاکستان کی آرمی چیف سابق وزیراعظم وزیر دفاع وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نے جو تشویش کے اظہار کیا تھے ان سرگرمیوں پر اس کا جو امپیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بھی وہ پڑا ہے اور افغانستان کی جو قیادت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ان سرگرمیوں کی ورسے تعلقات خراب نہیں کرنا جاتی ہے البتہ جو آنے والے چند ہفتے ہیں ان میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ کیا وہ صرف ان کو ڈس اون کر رہے ہیں یا پاکستان کی توقع کے مطابق ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے جو افراد ان کی سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں کیا ان کو قرار وقتی سزا بھی دیں گے یا صرف ان کو ڈس اون کریں گے یہ اصل ایویڈنس ہوگا ان کی کمیٹمنٹ تو انشور کہ پاکستان اور غانستان کے تعلقات خوشگواد اور مینیفیشل دیں سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی بہت شکریہ آپ کے وقت کا